اگر آپ اچانک کہاں چلے گئے تھے اور وہ لڑکا کون تھا کون لڑکا وہی جو آپ کو بلانے آئے تھا تو پھر آپ بھی اس کے ساتھ چلے گئے میں پریشان ہو گئی تھی تو میں کس نے کہا پریشان ہونے کے لیے پریشان ہونا آتا ہے تمہیں اتنی سینس ہے تمہارے اندر وہ تو کہہ رہا تھا کہ آپ کے والد کا انتقال ہوگیا اور آپ کی والد ہوئے پاگل ہو گئی ہو تو میرے ماں باپ کبر سے اٹھ کر آگئے دوبارہ مرنے کے لیے اسی لیے میری اتنی انویسٹیگیشن کر رہی ہو میں بس پریشان ہو گئی تھی اس لیے پوچھنا میں کس نے کہا پریشان ہونے کے لیے میرے ماں باپ زندہ تو پھر میں نے غلط سنا ہوا جاہل عورت جو عورت اپنے شوہر کی چاسوس ہی کرتی ہے وہ ہمیشہ غلطی سنتی ہے موسیقی 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 میں ہوں پھر ایسی دوست ہوتی ہے ہری میں بہت اچھی دوست ہوں اس کے سارے بوجھ میں نے ہی اٹھائے تھے بس اب یہ ہی رہ گیا تھا کہ میں اسے اٹھا کے گھر میں لیا ہوں یہ مجھ سے نہیں ہوگا ایسے نہ دیکھ مجھے یہ مجھ سے نہیں ہوگا بتا رہی ہوں میں اممہ بہت بیمار ہے وہ بہت اکھیلی ہے اگر اللہ نہ کرے اس سے کچھ ہو گیا نا تو کسی کو خبر تک نہیں ہوگی مر جائے گی ہاں تو مر جائے مرنا تو ہے نا ایک دن میری بلاس ہے تو پہ ٹھیک ہے میں نے اسے اپنے ساتھ لے کر جاری ہوں اپنے گھر خبردار اگر تنہیں ایسا کیا میرا مرا مو دیکھے گی تو اری تو کہاں اسے اپنے فلیٹ میں لے کر جائے گی کتو سارا دن ایکٹنگ کے نام پہ ہوارا گردی کرتی ہے رات کو تو گھر آتی نہیں ہے اری اگر وہ مر برا گئی تو کون دیکھے گا کون پوچھے گا اسے وہ ہی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں میں اکیلی دیوارے اکیلا گھر اسے کھا جائیں گی کھا جائیں مر جائیں مجھے اس سے کیا گئی تھی میں دیکھا میں نے کیا حالت تھی اس کی اور جب میں گئی تو پتہ چلا بچاری نے کچھ کھایا ابھی ابھی نہیں تا تو رات اس کی فلیٹ پٹھا رہی تھی بڑی چالاک عورت ہے بھی کیسے کیسے نہیں تجھے گھیڑ تھی اری تیرے پیسے کی بھوکی ہے وہ میرے پیسے کی بھوک کسے نہیں ہیں ہم تیرے پیسوں کے بھوکیں نہیں ہیں یہ دیکھ آسپڑوس کے کپڑے سیتھی ہوں اپنا گزارہ میں خوب کر لیتی ہوں جب تُو میری گود میں آئی تھی نا اس وقت میں رات رات بھر کپڑے سیتھی تھی دو ہفتے کے تیرے دودھ کے ڈبے دو ہوتے تھے اور پھر تُو بیمار رہتی تھی اپنا سارا زیور بیچ کر میں نے تیرا علاج کرایا تجھے گود نیکے جو نیکی کمائی تھی نا میں نے اب تُو میری نیکی ڈبو رہی تُو کیوں اٹھایا کیوں نیکی کمائی ڈال دیتے کسی جھولے میں یا ڈال دیتے کسی یتیم خانے میں بہت غلطی ہو گئی اسی کو مگت رہیں گے تم رکو میں دیکھتا ہوں موسیقی 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 ماجد بھائی آپ اتنی جلدی کیوں آگئے ہیں آہ شانوال بھائی کیسی بات کر رہے ہیں آپ ہی نا تو اثر کے وقت پر آنے کو کھا تھا جلدی تو نہیں وقت پر آگئے ہم ارے میں نے اثر کے بعد آنے کو کہا تھا اور یہ سب پہن کے کیوں آئیں ماجد بھائی اپنے شادی پر جائے نہیں بہنوں گا تو پھر کھپ پہنوں گا اب یہی تو وقت ہوتا نا اپنے ارمان پورے کرنے کا اگر آپ منہ نہیں کرتے نا تو ڈھول باجوں کے ساتھ براد لے کر آتی کوئی مسئلہ ہے کیا نہیں آپ لوگ انتظار کر اپنے پی آتی